موسیقی جس طرح اللہ تعالی آپ کو لائے ہیں آپ کے گھر سے صحیح طرح وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں کی پسند نہیں کرتی تھی اللہ تعالی اتفاقی طور کو آپ کو گھر سے نکال کے بدر کے میدان میں لے آئے اصل میں حضرت اور صحابہ میدانِ بدر میں غزہ کی نیت سے نہیں آئے تھے حالات دیکھنے آئے تھے ماحول بن گیا غزہ کا ایک کاف میں بڑا کلام ہے زجاج نے اور دوسرے لوگوں نے ابو بیدہ نے کہا ہے کہ یہ قسم ہے تیرے رب کی قسم کما آخرجِ تربو کا اور بعضوں نے کہا ہے کہ غنائم اللہ کے ہیں وہ جیسے چاہے نبی سے تقسیم کرائے جیسے اللہ آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا اور میدانِ بدر میں فتح آپ کیا اور کما آخرجِ تربو کبیم بیر قبل حاق جس طرح تیرے رب آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا اور اس میں آپ کا کوئی ظاہری دخل نہیں تھا اس طرح غنائم بھی خدا کے نام ہے اور بظاہر اس میں کوئی حصہ کسی کا نہیں ہے آگے وہ چاہے تو جس کو جتنا حصہ وہ عطا فرمائے بعضوں نے کہا ہے کہ مسلمان پکے ایمان والے ہیں اور مغفرت کے حق دار ہیں پکے ایمان اور مغفرت کے حد دار دنیا کی طلب سے عقید آخرت کمزور نہ کرے کما آخرجِ تربو کبیم بیر قبل حاق ایمان والے یہی ہیں جن کے اوصاف ذکر ہوئے غنائم کے مطالبے سے ان کے ایمان کو نوصان نہیں ہوا کما آخرجِ تربو کبیم بیر قبل حاق انفال اور مسلمانوں کے احوال کی افاظت ضروری ہے کما آخرجَ تربو کبیم بیر قبل حاق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُودِ بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا چاہتا نہیں تھا کیونکہ جہاد کا بظاہر ماحول نہیں تھا نہ ہتیار تھے نہ بڑی تیزار تھی جو جا دلونکہ فِي الْحَقِ یہ حجت کرتے آپ کے ساتھ حق کے بارے میں بعدما تبینا بعد اس کے کہ واضح ہوا قَانَّمَا يُسَاقُونَ الْمَوْتِ گویا کہ ان کو لے جائے جاتا ہے موت کی طرف وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور یہ دیکھ رہے ہیں جو صحابہ جنگ جدال کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ماحول ہمارے خلاف مشرقین کا ایک کافلہ نیچے تھا دوسرا اوپر تھا اور جو اچھی جگہ تھی پانی وغیرہ کی وہ ان کے قبضے میں تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی مرحلے میں ہم سم ختم ہو جائے اس لیے وہ ایسے گبرائے ہوئے پریشان تھے جیسے کسی کو موت کے لیے لے جائے جا رہا دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے اس سے کوئی بات کوشید ہے نہیں لیکن رب العزت نے ایک اور کو درکھ دکھانی رب العزت نے پیغمبر کو کہا کہ صحابہ کو سمجھائے اس وقت تمہارے دو دشمن ہیں ایک یہ ابو صفیان جو قافلہ لائے ہیں شام سے تجارت دی اس میں تو پیسے ہی پیسے ہیں ان پر حملہ اور ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے ان کی پٹائی لگا دو اور سب چیزیں چھین لیں تم بھی یہی چاہتے تھے یہ آسان ہے دوسرا قافلہ ابو جہل کی سربرائی میں مکہ سے آیا ہے وہ مسلح ہے اب وہ آزاروں لوگوں پر مشتمل ہیں حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چھوٹا قافلہ ہے صرف پیسو والا اس کو چھوڑ کر وہ بڑا قافلہ اور ہتھیار والا اس سے لڑا دیتا ہو تاکہ دنیا دو چیزیں دیکھ لیں ایک تو مسلمان جنگ پیسو کے لیے نہیں کر دیں ورنہ مسخیان کا قافلہ قریب تو آسان تھا اور دوسرا مسلمان ہتھیار سے بھی لگتا ہے مسلمان قدرتی الہی پر بھروسہ رکھتا ہے وَعِذْ یہی بیان ہے وَعِذْ يَعِذُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْ قَعِ فَتَيْنِ یاد کرو جو وعدہ کیا تم سے اللہ نے کہ دو جماعتوں میں سے ایک سے تم نے ملنا ہے اَنَّهَا لَكُمْ تِبْ اے شَقْ تُمْ سے یہ لڑے گی وَتَوَدُّوْنَا وَتُمْ چَاہتے تھے اَنَّهَا لَكُمْ تِبْ شَقْتِ تَقُونُ لَكُمْ کہ بے شک جو بغیر کانٹے کے ہیں یعنی غیر مسلمان ابو سخیان کا قافلہ یہ تمہیں مل جائے وَيُرِيدُ اللَّهُ اَيُحِقَ الْحَقَ اور چاہتے تھے اللہ کے حق کو ثابت کر لیں بِقَلِمَاتِ ہی اپنے کلموں کے زور سے وَيَقْتَ عَدَا بِرَ الْكَافِرِیتِ اور کارٹ کے رنجے کافروں کی جڑے لِوِحِقَ الْحَقَ تاکہ حق حق ہو جائے وَيُبْتِلُوا الْبَاطِلَةِ او باطل کو ڈسمس کرے وَلَوْقَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر کے مجرم لوگ ایسے نہیں اگر پسند نہ کرتے ہو اب جو ماحول بنا ابو سخیان کا قافلہ نیچے آنکے رک گیا ایر گیا ابو جہل کا قافلہ اوپر سے آیا اور ٹھیر گیا بدر کا قوہ نیچے تھا وہ ابو سخیان والوں نے چھین لیا اور جنگی میدان اوپر تھا وہاں ابو جہل کے لوگ بیٹھ رہے ہیں اور صحابہوں کے عمبر درمیان میں رہے تھا اس دوران کئی مشکلات تھی ایک تو خدا سے مدد مانگنی تھی کہ اللہ ہم کم ہے اسلحہ بھی نہیں ہے تعداد بھی تین سو تیرہ مشکل سے اور دوسرا یہ ہے کہ مجاہدین کو نماز حضور ضروریات کے لیے پانی کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے بارش برسائی بارش برسانے کے بعد جو نچلا حصہ تھا وہ سارا کسارکی چڑھو گیا اور اوپر کا جو حصہ تھا وہ پسلان بن گیا اور درمیان میں پانی کے تالاک کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے نہایا مویشیوں کو پلایا غسل کیا یہ پہلی علامت تھی کہ تمہاری دعا قبول ہوئی اور جس طرح اللہ نے بروقت پانی برسایا اس طرح اللہ بروقت امداد دیدے گا استستغیثونا ربکم یاد کرنے کہیں جب تم پانی ماننے لگے رب سے استغاسا یستغیثو جب اس کا مزدر غیث آتا ہے تو مطلب ہے پانی ماننا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَلَتُو اور جب اس کا مزدر غوث آتا ہے آن کے معنی میں غوث کہ اس کا مطلب ہے اللہ سے مدد ماننا سیغیث ہے استعمال فرمایا کہ دونوں مطلب بن سکتے ہیں کیونکہ ضرورت دونوں چیزوں کی تھی مشترق سیغیث لیے آتا ہے پانی بھی پہنچا دیا بارش برسا کر اور مدد بھی کر کے فرشتے بیجے فَسْتَجَابَ لَكُمْ فَسَلَّا بِيْتُمَارِ دُعَا قُبُولِ کی اَنِّي مُمِدُّكُمْ کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں بے الف من الملائکت مردفین ایک ہزار فرشتے پہ در پہ بیج کر وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا نئی بنائے اس کو اللہ نے مدر خوشخبری وَلِسَتْمَئِن نَبِي قُلُوبُكُمْ اور تاکہ پکے ہو جائے تمہارے دل کہ بس امداد آگئی وَمَن نَصْرُو وَنَيُّوْتِي امداد إِلَّا بِنِ اِنْدِ اللَّهِ مَدَرَ اللَّهِ مورخین لکھتے ہیں کہ جو جگہ مسلمانوں کے اس سے میں آئی تھی وہ نرم تھی پہلے مسلمانوں کے پیر نہیں جمدیتے بارس سے وہ سخت ہو گئے اور وہ جو ابو صفیان والی تھی وہ دلدل ہو گئے اور وہ جو ابو جہان والی تھی وہ پسلان بن گئے تو وہ اپنی پریشانیوں میں لگ گئے کہ یہ دلدل میں ہم پس گئے دلدل اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی قدم رکھے تو پیچھے جائے اور ابو جہان والے اس غم میں ڈوب گئے کہ ہمارے تو خود بخود ہی پیر پسلتے ہیں اگر مسلمان پیچھے لگ گئے یا ان سے باغنے لگے تو جائیں گے جیسے اِذْيُوْغَشِّكُمُ النُعَسَى اَمَنَةَمْ مِنَهُو جس وقت ڈھانک لیے تم کو اومنے امن کے طور پر اللہ کہنے سے وَيُنَزِّلُوا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاًا اور برسائے تم پر آسمان کی پانی لِيُتْوَحِّرَكُمْ بِهِ تاکہ تم کو پاک کروئے وَيُوْزِبَانْكُمْ رِجْوَ الشَّيْطَانِ اور دور کروئے تم سے شیطان کا وسوسہ وسوسے دو تھے ایک وسوسہ یہ تھا کہ بیشتر صحابہ رات کو مختلق ہوئے ان کو نہانے کی ضرورتی پانی نہیں تھا پانی پر ان کا قبضہ تھا تو وہ گبرائے ہوئے تھے کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے مدد کیسے آئے پانی آیا ہے سب نے نہ آیا اور یہ قائدہ ہے کہ جب آدمی پاک صاف ہو تو وہ جری و ضرور ہوتا ہے اور مسلمان جب پلید غلیت ہو تو وہ حد درجہ مزدر ہو جاتا ہے اس لئے اولیاء اللہ اور بزرگانی دید کبھی بھی دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے رہی کٹ رہے مر رہے مدد خوف نہیں ہے ایک وسوسہ یہ بھی تھا کہ کیا اس دوران جبکہ ہم ہر ادبار سے کمزور ہیں مدد آئے گی تو کیسے آئے گی فرمائے شیطان کا خیال ہے ختم درو وَلِيَا رَبِّتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور یوں مرحم رکھ دی اللہ نے تمہارے دلوں پر وَيُسَبِّتَ بِيَلْ اَقْدَام اور فُخْتَ کیے تمہارے قدم جب حکم دے رہا تھا تیرے رب فرشتوں کو اَنِّي مَاكُمْ مَتْوَارِسَاتُ تَسَبِّتُ اللَّجِينَ آمَنُوا پسپکے کرو ایمان والوں کو فرشتے بھی جنگی کام کر لے دے یہ طلبہ مدرسوں کے یہ ملائکی تو ہے پوری زندگی اور جوانی دین پر خربان کر رہا ہے لیکن جب دیکھا گیا کہ اسلام کو ضرورت تھی تو حراول دستے کا کام انہوں نے دکھایا آزینی کا نام ہی عنوان بن چکا ہے مجاہدین کا اور کئی کئی ضرورت پیش آئی ہے دیوبندیوں کو تو تبلیغیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے فرشتوں نے بھی مدد کی ہے اور کرنا چاہیے جس وقت حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پسپکے کرو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہو تو اس کی کیا نشانی ہے سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَكَ فَنُ الرَّوْبَةَ ابھی جان دوں گا دلوں میں کافروں کا روب فَدْرِبُوا فَوْقَلَانَاكَ پس مارو کافروں کو گردنوں پر وَدْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَاكَ اور مارو ان کو بند بند پورا پورا ذَلِكَ بِئِنَّهُمْ شَعْقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ رسول کی وَمَنْ يُشَعْقِكِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جو اختلاف کرے اللہ رسول سے فَإِنَّ اللَّهِ شَدِيدُ لِي قَابِ پس بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والے ذَلِكَمْ یہ باتیں سمجھنے کی ہے فَزُوْقُوْهُ اے کافروں سزا چکو وَعَنَّ لِلْكَافِرِي لَعْزَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے تو اصل جہنم کا عذاب ہے بدر کا بیان مکمل ہو گیا اور جتنی ضرورت ان کو فتح کی تھی وہ اللہ نے حتا فرمائی اور ان کا دشمن پہلے ہی مرحلے میں شکست کھا گیا ستر مشرقین گریفتار ہوئے اور ستر مشرقین بشمولی اگو جہل کے مارے گئے